دفتر مجلی نظام بات میں نوشہ مل شدہ قائدین کی پور جوش استقبال ہے تقریب زبرزہ تاتیش بادی کے ساتھ استقبال و بڑے پیمان پر گلپوشی کی گئی مجلیس قائدین نے دعویٰ کیا کہ مجلیس ایندہ انتخابات میں طاقتور چونکہ دینے والا مظاہرات کرے گی سابق ڈیپٹیمیر میر مجاز علی سابق ببر صدر محمد فیاض الدین اور یوٹریڈر عمر فاروق نے ایک دن قبل ہیدراباد دارو سلام میں صدر مجلیس بارشتر اسود الدین عویسی کیا تو مجلیس میں شمولیت اختیار کی تھی آجے تینوں اہم خائدین اپنے رفقہ و حامیوں کی عامرہ دفتر مجلی نظام بات احمد پورا کانونی پہنچے ان کی عامت پر سیٹی مجلیس و محبان مجلیس کی جانب سے پرتپاک کا احمق دمکیا گیا اور زبردست آتیش بازی کی گئی اور مقامی مجلیسی خائدین کی جانب سے بڑے پیمان پر گل پوشی کی گئی نائے شمولیت اختیار کرنے والے خائدین نے بھی صدر زیلاو سیٹی مجلیس محمد شاکیل احمد ڈپٹی میر محمد عدریس خان اور جنرل سیکریٹری مجلیس و کپشن ممبر محمد شاہباز کے علاوہ کارپرڈرز کی گل پوشی کی اور تعاون پر ازارے تشکر کرتے ہوئے ترخون دیا کہ وہ اتحاد و اتفاق کے ساتھ مل کر مجلیس کو انگیسی سطح سے مضبوط بنانے کے لئے ممکنہ مسائی کریں گے میر مجازلی نے کہا کہ مجلس کو چھوڑنا میری ایک بہت بڑی خلطی تھی جس کا مجھے افسوس ہے انہیں نے کہا کہ ملک میں مسلمان ایک افسوسناک صورتحال کا شکار ہو رہے ہیں صرف تلنگانہ ہی وہ واحد ریاست ہے جہاں مسلمان عزت و وفقہ اور آمن کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس ریاست میں مسلمانوں کی نماندہ بے باگ آواز موجود ہے جو نائن صافی یا خوخ سلوی پر حکومت سے ڈٹ کر سوال کرتی ہے جبکہ دوسروں کو ہم نے آزمالیاں اور بدترین دھوکا کھایا صدر سٹی وزیرا مجلس محمد شکیل احمد نے نائے شملت اکتیار کرنے والے اہم خیادین کا دلی قیر مقدم کیا اور کہا کہ مجلس شہر میں مزید مضبوط ہوئی ہے اور ہمیں یقین ہے کہ اندہ بلدی انتخابات میں مجلس کا مظاہرہ انتہائی طاقتور اور چوکان دینے والا ہوگا انہوں نے کہا کہ مجلس میں بیشمار ترقیاتی کام کیے ہیں اور بیشمار عوامی مسائل کی بے باگ نمہندگی بھی کی ہے اور قیمہ مسائل کی کامیاب اکسوئی بھی عمل میں آئی ہے ان خیادین کی شمبلے سے مجلس شہر نظامباد میں مزید مضبوط اور مستحکم ہوگی اور مجلس کا اہمدہ انتخابات میں چونکان دینے والا مظاہرہ ہوگا کیونکہ عوام کی مکمل تائید و حماد مجلس کے ساتھ ہے اس موقع پرکار پریز میر سمیر علی محمد نصیر سید جاز حسین عبدالعلی سید زکیو الدین سرفراز محمد خان عبدالغفور مقین محمد سلیم محمد ریاض محمد منور علی محمد مستحسین سید رفیو الدین پروز احمد کے علاوہ عزیز رائی شیخ خلیر احمد محمد وسیم عرشد پاشا عزمت خان اور عرفہ باریش کے علاوہ دگر موجود تھے محمد ریاض محمد سبیر جانب سبیر ہے مجلس چیئرمن میں عمر پارک صاحب اور میریزرے تمامی لوگ عمر پارک صاحب کی موجودتی میں درستہ ہمیں مجلس میں شمولیت اقتیار کیا جس کے لیے عمر پارک صاحب نے بھی یہ تعلق سے امید جتائی اور امید لگ یہی جتائی کہانے والے پانک ایلیکشن میں یقینا آپ تمام اپنا زور اور تمامی مجلس پارٹی کا اپنا زور بیل کے نظامات میں پھر سے ایک بار یہ رخم تاریخ رخم کرے گا انشاءاللہ اور زیادہ سے زیادہ ہمارے ولیہ عراقین ان طرح بھول کے آئیں گے یقینا پچھلے دس سال سے ہم تمام نے مجلس کے بینر کلے بہت اچھا تعلق کیا میں ایلیکشن کانچس کرنا ہے بھول کے میں پارٹی کو چھوڑا تھا مجلس کا احساس پھر بھی یہ پانچ سال ہوئی ہے میں جو عرصہ گجرا اس میں محسوس ہوا کہ یہ میری سب سے بڑی کلتی ہے اور ایک گفت کا انتظار تھا آج ہم پیاریس میں رہنے کے باؤں جو ایک سال کا عرصہ ہونے آرہا حکومت جانے کے بعد ہم تو با رہا میں نام نہیں لینا چاہوڑا اور پارٹیوں سے بھی یہ کہا تھا کہ ہم اس پارٹی میں شامل ہونے کے لیے اور ہم مناسب نہیں سمجھے ہم مناسب یہ سمجھے کہ آج ہندوستان کی حالات کو دیکھتے رہے آج جس طرح سے پرپاپرس کی روس پر آگئی اور دلیت اور مسلمانوں کی زمینوں کو تنگ کر دیا جارا اور کسی کو اگر کوئی واحد ہے ہندوستان میں کوئی لڑنے والا ہے یہ اس کے تعلق سے بات کرنے والا ہے تو باہر حسد الدین ابھی صاحب ہے یہ سب چیزوں کو منتظر رکھتے ہیں ہم یہ فائس نہ لیے اور میں حسد صاحب کا اور تمام یہ لوگ جیسا کہ میں شروع میں نام کہا تھا یہ تمام لوگوں کا شکر ملاب ہوں کہ میرے حقے سے اس جماعت میں شامل کر کے امان لیس اتحاد المسلمین کے بہنوں کے سرے عوان کی خدمت کرنے کا صفحہ کریں میں آپ لوگوں کا تمام لوگوں کا شکر بزاروں ساتھے ساتھ میں تمام عزام آباد کے بنکہ ہندوستان کے مسلمانوں سے ہی ہمیں فیل کرنا چاہوں ہاں ان بطین قلبوں سے جائیں آج ہمارے فقالتوں کے قابلتیاں لگا جائیں آج ہم الحمدللہ الحمدللہ یہ دخل اسکرد ہے صادقہ جو اسے مسلمانوں کو حسنت دیئے آج الحمدللہ آج ہم اجاکم رہنے سے اور منلس کی موجودگی اس کی ضامین ہے کہ آج تیلنگانہ میں بڑے فخر اس کے ساتھ ہم جو اسے زندگی گزار رہے ہیں اور اس بردوسرے اسٹیٹوں کے میں تمام مسلمانوں سے خائش کروں گا کہ جذبات میں نہ جائیں اور یہ فرخہ پرست ہو کے اور جو لوگ سیکلنزم کا نعرہ ماتے میں ان سے سوال کرتا ہوں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج نئی وسطہ سابقہ بیارس حکومت نے مسلم مسائل پر آنکھ بند کر لی تھی اور موجودہ حکومت مسلم دشمن فسادات کو روکنے میں ان ناکامیں مسلمانوں پر جھوٹے مقدمات کنسن لڑکیوں کے ساتھ زیادت تھی جیسے واقعات کو روکنے میں حکومت ناکام حیرہ کے نام پر عوام پر ظلم ہو رہا ہے اور چور محفوظ و معمون ہے میر مجازلی کا بیان سابق ڈیپٹینر میر مجازلی نے سابق صدر زلاؤخاف محمد فیض الدین اور عمر فاروق کیامرہ دفتر مجلس احمد پرہ کالونی نظام بات پہنچے جہاں ان کی حضر غالیہ تغریب منفقی تھی اس موقع پر ان کی زبردست گلپوشی کی گئی بیر مجازلی نے کہا کہ مجلس میں میری زبردست ساگ تھی لیکن بعض معاملات کی وجہ سے مجلس سے الگ ہو گیا تھا جو کہ میری فاج غلطی تھی جس پر مجھے افسوس ہے لیکن ساتھ ہی اب خوشی ہے کہ میں نے اپنی اس غلطی کو صدا لیا ہے بیر مجازلی نے کہا کہ دور حضر مسلم طفقے کے لئے مشکل ترین بنا ہوا ہے سوائے تلنگانہ کے جہاں مسلمانوں کی آواز مجلس موجود ہے اس سیہٹر ملک کے تمام گوشوں میں مسلمانوں کو تختہ مشکل بنایا جا رہا ہے منظم فسادات بلڈزر کلچر حکومت کی نگرانی میں برپاک کیا جا رہے ہیں ان معیوز کنحالات میں مسلمانوں کی صرف ایک ہی آواز ایسی ہے جو غیوان اقتدار کو للکار سکتی ہے بلکہ اس کا ڈٹ کر بھی سامناک کر سکتی ہے اور وہ آواز ہیں مجلس کی اور مجلس کے بے باگ وہ دامشمن صدر بیرشتر اسبد الدین علیسی کی مرمجہ زلی نے اظہارت تاثف کرتے میں بتایا کہ مسلمانوں کی خلاف سازی شہر اچھی گئی اور مسلم نشمن بلو کی پارلیمنٹ میں منظوری عمل میں آئی لیکن اس وقت کی بیارس حکومت اور کیسی آر کے ٹی آر آگ بند کے خاموش رہے اور اب کانگریز کی سیکولر حکومت میں منظم فسادات ہو رہے ہیں کمسی لڑکیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے معاملات پیش آ رہے ہیں مگر حکومت خاموش تماشا ہی ہے موجودہ کانگریزی حکومت عوام کو رات پہنچانے کے بجائے ریاست میں ہیڈرا کے نام پر بلدوزر کلچر کو چلا رہی ہے اور طالبوں کی شکم اراضی پر خبزے کے نام پر لوگوں کے خوابوں کی جنت کو مصمار کیا جا رہا ہے سوال یہ ہے کہ ان سرکاری شکم اراضیوں پر جب خبزے ہو رہے تھے تب عددار اور اباب مجز خاموش تماشا ہی کیوں بنے رہے وہ کیا مفادات تھے جن کی وجہ سے یہ خاموشی ان پرتا نہیں تھی اس کا جواب عوام کو ملنا چاہیے اسی قرآن سے میں آپ کو ایک چیز بکارا چاہتا ہوں کہ آج ہیڈرا بلکے جو ارسا آج پاکے گریبوں کے سلوم کیا جارا گریبوں کے مقروں کے کھولا جارا کہنے بھائی یہ حکومت کو میں بلتا ہوں بنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کچھ کرنا تھا تو خبزوں کو روکنا تھا وہ نہیں کر کے پھر اگر ہیڈرا میں آپ کو کرنا ہے تو آپ پہنے جو ایسا وہ سیل کرنے والا کون ہے وہ پرمیشن دینے والا کون ہے اور وہ اس کو کنیکشن کنیکشن دینے والا کون ہے کنیکشن دینے والا کون ہے سب کو انکوائری کر کے جو آفیشل ہیں ان کو سسپنٹ کرنا چاہیے تھا جو لوگ جو اسے اس کو گیچے ان کو عریش کرنا چاہیے تھا ان سے رخم حصول کر کے وہ غریبوں کو دے کے یہ کرنا چاہیے حکومت پابن ہے اگر کسی کا گھر کر جاتا ہے اگر کسی معاملے میں یہ کرتے تو حکومت ریابیلیشن کے نیچے پابن ہے یہ گھر بنا کے دینا مگر آج ایسا معلوم ہو رہا یہ جیسا یوپی کے اندر بھلوزر رات چل رہا آج ہائیڈرا کے نام پر نظام بھلوزر بھلوزر رات چل رہا میں حکومت سے کہنا چاہتا ہوں یہ عوام اگر جس طرح سے آج مسلمان بڑے ہی ذمہ داری سے بڑے زور و شور سے اعلان کرتے ہوئے کاغریس کو اٹھتی ہے تاکہ ہماری دور سو افادت ہوں گی اور ہماروں میں کچھ فائدے ہوں گی ہوں گے مگر احسوس ہوں کہ نو مہینے کے عدسے میں یہ دیکھتا کہ انسان بھلوز رہا کی جاتی اور میں اسی بنیاد پر میرے مجلس میں آنے کی ایک یہ وجہ ایک یہ بھی ہے کہ یہ تمام چلزوں پر دیکھتے ہوئے دیکھ طرف ایسی آ رہے جو تمام پسادات پر موپیوں کی رکابہ آئے دیکھ طرف ایٹی آ رہے جو موپیوں کی رکھا ہوا ہے یہ تمام پر موپ بند ہو گئے ہیں جو کہ مسلمانوں کے تعلق سے ہمدرگی میں بولنا آج ان کو جو اسم میجارٹی میں مجلس کرنے والا ہے آج وہ خوف کے چلے جو اسم مسلمانوں کی پریاد سننے والا خود دیں گے چاہے رولنگ ہو چاہے اپولیشن ہو اس پاس میں مجلس کرنا چاہتا ہوں اگرے مسلمان بھائیوں سے گوش کے ناکنیوں آئیے مجلس کے جنے کے لیچے ہم ہمارے شہر کو ترخید دیں گے اور ہم ہمارے مسائل کو حل کریں گے آج ہم اسے ظالموں کا جو اسم ڈڑھ کے مخاولہ کریں گے مرنہ پھر اسی جوپی اور بہار اور جو اسم مدیا پردش کا حال بہت جنکیوں میں ہونے والا ہے ہم کی ترکے رہیں گے تو پچھتا نہ پڑی گا کو نہ پڑی گا کہ میرے بھائیوں میں آپ کو پینا چاہتا ہوں یہ سکلنظم کنارے کسی کے پاس کسی کے پاس کون کے پاس شکلنظم کا کوئی ڈارہ نہیں ہے تو کوئی شکلنظم اگر کوئی جماعت ہے تو جماعت کی بات جنگی خواہ ختم کر دیا لنگا میں یہ ہے شکلنظم بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی جماعت شکلنظم کا مطلب آگی ہوگا کہ مسلمانوں کی جماعت ہے آئیے ہم آپ کے ساتھ آندے کے ساتھ آندہ لگا کے آپ کی اپنی بھائی لئے آپ کے ساتھ دیکھے چلنے کے لئے میں سلام کرتا ہوں مہاراستہ کے مسلمانوں کو آج اگر آج ہندوستان کی تاریخ بناتی ہے تو کتنی بڑی غیلی شاید میرے جب سے ہو سوالہ کتنی بڑی غیلی نے دیکھا نہیں دیکھنے میں آئی آج یہ مجیز کا کارلامہ ہے معاشرتی تطیر وقت کا اہم ترین تغازہ نوکیز نسل اخلاقی تنظل اور بیراروی کی سمتیزی سے کامزن ذمہ دارانہ معاشرہ کو اسلاحی مہم چلانے کی ضرورت جماعت اسلامی یا خوبپورا کی جانب سے پائنل ڈسکیشن کا احتمام دور حاضر میں معاشرتی بگاڑ ایک بہت بڑا علمیہ بن کر ابر رہا ہے شوشل میڈیا کے نام پر بیہائی بام اروج پر ہے اخلاق و کردار کا افقدہ نظر آ رہا ہے نوغی نسل کی گمراہی اور والدین سے نافرمانی بیہائی کے راستوں پر ان کا چل پڑنا ایک تشویش ناک صورتحال ہے اس پر تمامی مذاہب کے ماننے والوں کو غور کرنا اور بگرتی نسل کو راہ راست پر لانے کی فکر کرنا انتہائی لازمی ہے اسی فکر کو لے کر جماعت اسلامی حلقہ خواتین یا خوبپورا کے جانب سے اخلاقی محاسین آزادی کے زامین کے عنوان پر نالج پرک انٹرنیشنل اسکول میں خواتین کا پائنل ڈسکیشن پرگام منققت کیا گیا اس پائنل ڈسکیشن میں مختلف شباجات سے تعلق رکھنے والی اہم وہ سرکردہ خواتین نے شرکت کی اور مقدور پر اپنے تجربات اور معلومات سے شرکا کو مستفیت کرنے کی مسائی کی جن اہم خواتین نے اس پائنل ڈسکیشن میں حصہ لیا ان میں شعبتیب سے ڈاکٹر فریدہ ڈاکٹر رحیم انیسان ڈاکٹر شاہستہ ڈاکٹر انتو سبور ڈسکیشن پر ٹیمریس اسکول اور جونر کالیج مریعوانی زف کرچینہ آئشہ بیگم ناہیتہ بیگم وکلا میں نور جہاں بیگم ایڈوکیٹ شہناز بیگم ایڈوکیٹ اور اپوروہ ایڈوکیٹ کے علاوہ آلیمات میں آلیمہ منیرون نیسان آلیمہ تبصم مفتیات تبصم فاطمہ اور ٹیچرز میں انیدہ ٹیچر کاؤسر ٹیچر شاہن ٹیچر ہنیفہ ٹیچر فرزانہ ٹیچر نیدہ ٹیچر مہویس ٹیچر سارا سالے ٹیچر نیہا ٹیچر اور تہمینہ ٹیچر شامل تھے اس پینل ڈسکیشن میں پچینل سرکردہ دانشور خواتین نئے ہی سالیہ پروفیسر خیزر انجون نے اس اہم ترین بامقصد پرگام کی نگرانی و سادارت کے فرائز انجام دیئے جبکہ مہویس ٹاوا نے کامیاب کاروائی چلائی اس موقع پر مہمالوں کو دینی و اخلاقی کتب کا تحفہ پیش کیا گیا بادیزہ مہمالوں کی پرتکلف زیافت کی گئی جس کے بعد ذمہ دارہ نے ایزارے تشکر کرتے ہوئے پروگام کے اقتتام کا اعلان کیا